تم یہ نہ سوچو کسی بھی ایک قاسم سلیمانی کو مار دیا تو بس تم نے ایک قاسم سلیمانی کو ضرور مارا ہے لیکن قاسم سلیمانی ہر مومن کے دل میں زندہ ہو گئے ہر انسان کے دل میں زندہ ہو گئے اور لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو ہم تو جا رہے ہیں مگر تم یہ نہ سوچنا کہ مظلوم تنہا ہے جب جب فرعون نے سر اٹھایا ہے تو اس فرعون کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ کو زندگی عطا کی ہے جب جب نمرود نے سر اٹھایا ہے تو اس نمرود کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے عبراہیم جیسے پیغمبر کو زندگی عطا کی ہے اور یاد رہے جب تک اس دنیا میں فرعون اور نمرود اور شیطان صفت زندگی گزارتے رہیں گے ان کے چراک کو بجھانے کے لیے قاسم سلیمانی زندہ ہوتے رہے ہیں اور یہ نہ سمجھے دنیا کہ ہم نے بس یہ قاسم سلیمانی کو مار دیا تو ہم مطمئن ہیں نہیں یہ قرآن کا دعویٰ ہے یہ قرآن کا سچا دعویٰ ہے کہ پروردگار عالم کسی نعمت کو نہیں لیتا یا تو اس جیسی نعمت کو دیتا ہے یا اس سے بہتر نعمت کو عطا کرتا ہے لہذا دشمنوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ تم نے ایک قاسم سلیمانی کو مارا ہے مگر ظالمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مظلوم کی طرف سے لنے والا یا دوسرا قاسم سلیمانی آئے گا یا اس سے بہتر ایسا آئے گا جو تمہارے سینے کو چھلنی کر دے گا تمہارے منظوبے کو پامال کر دے گا موسیقی